شہری باسی مچھلی کھانے سے بچ گئے لوہاری گیٹ میں فوڈ آتھارٹی کی کارروائی 758 کلو مچھلی پکڑی گئی گھٹکا کے 15000 پیکٹ برامت 37 فوڈ پوائنٹس کو اصلاحاتی نوٹس زاری وزیرالہ پنجاب سے نومنتخب رکنے پنجاب اسمبلی ملک اصد کھوکر کی ملاقات کامیابی پر مبارک بات تھی وزیرالہ کا کہنا ہے ملک اصد کھوکر کی کامیابی عوام کا تحریک انصاف کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے تحریک انصاف کے حکومت عوامی خدمت کے منصوبوں میں تیزی لائے گی وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کا دورہ چین منصوب وزیرالہ نے شیڈیول کے مطابق 20 دسمبر تک چین میں مختلف اجلاسوں میں شرکت اور ملاقاتیں کرنا تھی وزیرالہ کا دورہ بعض مصروفیات کے باعث ملتوی کیا گیا شالم مارکیٹ اور آئیونڈ روڈ پر سرکاری ارازی باگزار کرانے کے لیے آپریشن تیز برامدوں میں قائم دکانوں کی مسماری کے بعد پلازوں کی باری رہداری پر قائم پانچ منزلہ امارت مسمار آٹھ منزلہ پلازہ کو گرانے کے لیے دکانیں خالی کرائی جانے لگی ہنتظامیہ نے کٹر اور دیگر آلات منگوا لیے لارڈ میر کے پاس اختیارات نہیں تو یہ ان کی ناکامی ہے گھر چلے جائیں میر چھے ہفتے بعد صرف سیاسی بیان دے گا تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے مشیر وزیرالہ چہدری اکرم کی گفتگو پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کی تشکیر نو جنوری تک کرنے کا آزم شادمان اتوار بازار کا دورہ سبزی پھل کریانہ اور گوش کے سٹالز دیکھیں شکایت ریجسٹرڈ بھی چیک کیا ہیلمٹ کی پابندی خواتین کو بھی نہیں ملے گی چھوٹ خواتین کے لیے خوبصورت آرام دے اور محفوظ ہیلمٹ کی تیاری انورسٹی آف انجننگ انڈ ٹیکنالوجی خواتین کے لیے ہیلمٹ کا ڈیزائن تیار کرے گی ٹرافک پولیس کا یو ایٹی انتظامیہ کو خط خواتین کے لیے سپیشل ہیلمٹ تیار کیا جائے گا سی ٹی او خبردار کوئی بھی کم عمر ڈرائیور گاڑی موٹر سائیکل یا رکشہ نہ جلائے کم عمر ڈرائیورز کے حادثات کے ذمہ دار والدین خود ہوں گے والدین بچوں کو موٹر سائیکل گاڑی یا رکشہ نہ دیں سی ٹی او کی اپیل ون ویلرز خبردار نیو یر نائٹ جیل میں منافت منانی پڑھ سکتی ہے قانون کے خلاف برزی پر ون ویلرز کے ساتھ موٹر ویکینک بھی جیل کی ہوا کھائیں گے سی ٹی او کا ڈی آئی جی آپریشنز اور ٹپری کمیشنر کو خط رائیورنڈ روڈ پر ٹرانس فارمر دھماکے سے پھٹ گیا تیل گرنے اور آگ سے راہ گیر چار افراد جھلس کا زخمی جناس پتال میں علاق جاری اور غریب اور مستحق افراد کے لیے مفت ٹیسٹوں کی سہولت رواز گارڈن میں سینٹرل پارک لیبارٹرک افتتہ ڈاکٹر یاسمین راست کا کہنا ہے حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی عوام کی مدد کی ضرورت ہے شہری ہیلتھ کارڈ سے تین لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد رقم سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں